السلام علیکم سیڈنٹس آج ہم نے ایکسرسائز نمبر 2.6 سٹارٹ کرنی ہے یہ اس چپٹر کی لاسٹ ایکسرسائز ہے کوششن نمبر 1 دیکھیں اس کا ایڈینٹیفائی دفولنگ سٹیٹمنٹ ایس تو اور فولس ہمیں چیک کرنے کے جو سٹیٹمنٹس کیون ہیں وہ تو ہیں یا فولس ہیں سکیار روٹ آف مائنس 3 سکیار روٹ آف مائنس 3 یہ ایٹرو ہے یا فولس ہے یہ چیک کرنا ہے ہم نے تو یہ فولس ہے ہمارے پاس نیکسٹ ہے آئوٹا سیونٹی تریزی کوسٹر مائنس آئوٹا یہ بھی ہمارے پاس فولس ہے اسے جب ہم سولف کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے لاسٹ ایکسائز میں کوششن کیے تھے تو آپ اس کو سولف کر کے دیکھیں گے اس کا ریزلٹ یہ نہیں آئے گا تو یہ بھی فولس ہے اور یہ جو تھرڈ ہے یہ ہمارے پاس ٹرو ہے کیونکہ آئوٹا 10 کو ہم نیکھ سکتے ہیں 2 مانٹیپلاہ وید 5 اور مائنس 1 کی پاور 5 مائنس 1 نہیں ہوتا تو یہ ٹرو ہے کومپیکس کونجگیٹ آف دس is this کومپیکس کونجگیٹ ہم نے پڑھا تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں آئوٹا کے ساتھ والی ٹرم کا سائن چینج کر دیتے ہیں اب ہم نے کیا کیا آئوٹا سکور تو مائنس 1 ہوتا ہے تو اس کے جگہ مائنس 1 دی پلیس کیا اور مائنس 6 کو پلیس 6 آئوٹا کہتے ہیں تو it means it is true difference of a complex number is dead and its کونجگیٹ is a real number جو فیفت ہے یہ بھی جو ہے وہ فولس ہے اور جو 6 ہے کہ if a-1-b plus 3 آئوٹا is equal to 5 plus 8 آئوٹا then a is equal to 6 and b is equal to minus 11 یہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ یہ 2 ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کو اگر ہم solve کریں گے solution کے بعد compare کر کے جیسے ہم نے question number 4 کیا تھا پچھلی کسی exercise میں اس میں ہم نے expert y ki value find out کی تھی اس طرح سے یہاں پہ بھی جب کریں گے تو ہمارے پاس a اور b ki value یہی آئے گے تو یہ true ہے product of a complex number and its conjugate is always a non-negative real number it is true مضبط کہ ایک complex number کو جب ہم اس کے conjugate سے multiply کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ ایک non-negative number ہوگا non-negative real number ہوگا مطلب کہ وہ یا تو zero ہوگا یا پھر positive ہوگا negative نہیں ہوگا اور ہوگا بھی real next ہمارے پاس ہے question number 2 اور اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ہم نے express کرنا ہے each complex number in the standard form a plus b iota where a and b are real numbers a اور b real numbers ہیں ہم نے جو دو complex number given ہے ان کو ایک standard form میں لے کر آنا ہے a plus b iota کی form میں کیا کریں گے ان کو add کر دیں گے add کیسے کرنے real part real part میں add ہو جائیں گے اور جو image nary ہیں وہ image nary میں تو 2 plus 7 ہو جائے گا 9 and plus 3 minus 2 ہو جائے گا 1 1 iota means کہ iota 1 ہم کبھی نہیں لکھتے کبھی لکھ لیتے ہیں لیکن یہاں پہ ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ہم نے 1 کو ignore کر دیا ہے understood ہے کہ یہاں پہ 1 ہو گا ساتھ تو result ہمارے پاس آ گیا 9 plus iota next is 2 into 5 plus 4 iota minus 3 into 7 plus 4 iota multiply کریں اسے 10 plus 8 iota 10 plus 8 iota minus 21 minus 12 iota اب کیا کریں گے real part اس کے کٹھے کر دیں 10 minus 21 minus 11 اور image nary part 8 iota minus 12 iota یہ ہو جائے گا 4 iota minus 4 iota تو یہ ہمارے پاس result آ گیا اسی طرح سے ہمارے پاس 3rd ہے minus 3 minus into minus 3 plus 5 iota minus 4 plus 9 iota minus 1 multiply کر دیں تو یہ ہو جائے گا 3 minus 5 iota like this اور یہ ہو جائے گا minus 4 minus 9 iota real part اکٹھے کر دیں یہ ہو جائے گا minus 1 اور image nary part اکٹھے کریں تو یہ ہو جائے گا minus 14 iota تو اسی طرح سے ہم نے جو ہے اس کے باقی پارٹس کو بھی add کر کے ان کا اس standard form میں result لے کر آنا ہے اکے تو نیکسٹ ہے question number 3 اس کا first part دیکھیں simplify and write your answer in the form of A plus B iota پہلے ہم نے دو نمبر دو complex numbers کو add کیا ان کا result نکالا A plus B iota کی form میں اب جو ہے ہم دو نمبر کو multiply کریں گے اور ان کا result جو گا وہ ہم نکالیں گے A plus B iota کی form میں multiply ان کا ایک formula بھی ہوتا ہے complex number کو multiply کرنے کا ٹھیک ہے formula بھی ہوتا ہے وہ بھی آپ کے جو اسے اس exercise related pages ہیں back پہ ان میں formula given ہے بقاعدہ bold ہے وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اگر وہاں سے نہیں دیکھنا تو یہاں سے ہم اسے generally بھی multiply کر سکتے ہیں جیسے ہم arm numbers کو کرتے ہیں minus 7 کو جیسے algebra میں کرتے ہیں کہ minus 7 کو اس سے اور پھر اس سے اس طرح سے 3 iota کو پہلے اس سے اور پھر اس سے multiply کریں جیسے minus 7 into minus 3 minus 7 into 2 iota then 3 iota into minus 3 and 3 iota into 2 iota تو ہم جو ہم جو ہے وہ اس کو multiply کر کر کے لکھ دیتے ہیں 21 minus 14 iota minus 9 iota and plus 6 iota square 21 انہوں کو add کر دیں minus 23 iota 6 as it is iota square کے جگہ پہ replace کر سکتے ہیں minus 1 تو ہمارے پاس آگے 21 minus 3 minus 23 iota minus 6 تو اب constant جو ہے وہ ایک side پہ کر لیں تو یہ بن جائے گا 15 15 minus 23 iota تو اس طرح سے جو ہم نے دو complex numbers کو multiply کیا اور ہمارے پاس result جو ہے وہ ایک complex number آگیا ہے a plus b iota کی form کا next time ہمارے پاس اس کا second part ہے 2 minus square root of minus 4 into 3 minus square root of minus 4 اس کو multiply کرنے تو سب سے پہلے ہم اس iota کی form میں لے جائیں 2 minus square root of minus 4 ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں سب سے پہلے تو minus 1 کو separate کریں گے minus 1 multiply with 4 minus 1 کو جب ہم separate کریں گے minus 1 square root اور 4 square root تو minus 1 square root iota بن اس کے بعد یہاں پہ بھی 3 minus 2 iota اب multiply کریں اسے 2 3 6 2 into minus 2 iota minus 2 iota into 3 minus minus plus 2 iota into 2 iota 6 minus 4 iota minus 6 iota minus minus plus 4 iota square 6 minus 10 iota plus 4 into minus 1 6 minus 10 iota minus 4 6 minus 4 2 minus 10 iota تو یہ ہمارے پاس result ہے تو آج ہم نے 3 questions دے کرنے تھے exercise number 2 1 6 game 1 2 3 کچھ parts چھے ہیں وہ آپ کو homework میں ملے ہیں تو وہ بھی آپ نے اس کی بھی practice کرنی ہے اور جب میں lecture میں کروا دیئے ہیں اس کی دیئے